موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول الامین وعلی آلیہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملیں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے اگر آپ نے اپنے سوالات بھیجے ہوں اور بھی تک آپ کو جوابات نہیں ملے ہوں تو آپ دوبارہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کے خیالت کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کتاب سنت کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی سوالات ہیں پہلے ویڈیو میں ان کو دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ اگر کہ قربانی کرنا ہو تو کیا مرے ہوئے انسان کی نام سے قربانی دے سکتے ہیں اس کے وضاحت کرے جزاک اللہ و خیر یہ ہمارے ویڈیو صاحب کا ایک سوال ہے کہ کیا مرے ہوئے شخص یعنی مجید کی طرف سے قربانی کر سکتے کی نہیں بہت زیادہ پوچھے جانا والا سوال ہے اور بہت سارے علماء کی طرف سے اس کے جوابات بھی آپ کو ملیں گے تحریر میں بھی تقریر میں بھی بلکہ بہت ساری کتابیں بھی اس موضوع پر آپ کو ملیں گے تو کوئی نیا سوال نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں اگر کسی کو اتمنان ہے ان کی رائے پر اور ان کے پیش کردہ دلائل پر تو وہ عمل کر سکتا ہے آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجا ہے تو ہم ہمارا جو نقطہ نظر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نظر میں یہ چیز درست نہیں ہے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہ تو قرآن میں ہے اور نہیں اللہ کے نبی اسی سلم کی حدیث میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے جو حضرات جن احادیث سے استلال کرتے ہیں اس میں دو طرح کی احادیث ہیں کچھ احادیث ہیں جو ضعیف ہیں جیسے علی رضی اللہ کی مشہور روایت ہے اور کچھ احادیث ہیں جو صحیح ہیں لیکن ان میں وہ مفہوم نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں جس سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے عمدی صلیح نے انہیں امت کی طرف سے قربانی کیا اب یہ کہنا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ اس حدیث کا مقصود نہیں ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے کسی بھی نس کو عام کرنے سے پہلے یہ ذابطہ شیخ حلبانی رملہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کئی جگہ وہ ذکر کرتے ہیں بار بار اپنی کتابوں میں بھی اپنے دروس میں بھی ایک قائدہ علمی قائدہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث چاہے وہ عام ہو چاہے وہ مطلق ہو یا ایسے ہی کوئی نس ہو تو اس کے مفہوم میں اگر اسعت ہو تو ہمیں وہ اسعت اتنی حد تک رہنی چاہیے جتنی حد تک صلف سے ہم کو ثبوت ملتا ہے چودہ سو سال کے بعد ہم ایک حدیث اٹھائیں اور کہیں کہ اس لفظ کے اندر یہ معنی بھی پائے جاتا ہے اور وہ مسئلہ نوازل کا نہ ہو ایسا نہیں کہ آج کوئی مسئلہ پیش آئے تو آدمی استدلال بھی کر سکتا لیکن وہ مسئلہ اور وہ معاملہ اس دور میں بھی پیش آتا رہا اور قربانی کا مسئلہ آج کے نہیں اس دور میں بھی قربانی ہوتی تھی لیکن صحابہ کے دور میں تعوین کے دور میں جب ان حدیثوں سے یہ مطلب نہیں لیا گیا تو ہمیں بھی ان حدیث کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے تو شیخ حلبانی رحملہ نے جگہ جگہ یہ بات سمجھا ہے کہ کوئی حدیث عام ہے تو اس عموم کو اتنا وسیع نہ کریں فہم سلف سے ہمارا رشتہ کٹ جائے شیخ حلبانی رحملہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضلت ہے اور یہ درست بھی ہے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفیل نماز ہو فرض نماز تو جماعت سے ہی ہے اس کے اپنے ایک فضلت ہے اب کسی کی فرض نماز چھوٹ گئی جماعت نہیں ملی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ جماعت چھوٹنے کا جو لوس ہے جو نقصان ہے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی فرق ہے دونے ایسے ہی نفیل نماز ہے تراوی کی نماز ہے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت سے پڑھیں گے اس کا سواب زیادہ ہے اکیلے پڑھیں گے تو اس میں وہ بات نہیں ہے تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں عمومی طور پر جماعت سے نماز پڑھنے کی فضلت وارد ہے اب چاہے فرض نماز ہے چاہے تاجد کے نماز ہے نفیل نماز ہے لیکن ان نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے جیسے پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں ان سے پہلے کی جو سنت نماز ہے ان کے بعد جو سنت نماز ہے جیسے زہر کی نماز ہے زہر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت سنت ہے زہر کے بعد دو رکعت سنت ہے یہ جو سنت ہے نا زہر سے پہلے والی اور زہر سے بعد والی ان سنتوں کو ان نمازوں کو آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے کیوں؟ حالانکہ احادیث کا جو عموم ہے اس عموم میں کوئی لینا چاہے تو اس کو بھی لے سکتا ہے لیکن شیخ علمانی رحملہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ان عام احادیث میں اس لئے نہیں لے سکتے کیونکہ اس پر سلف کا عمل نہیں رہا ہے تو نصوص سے استلال کرتے ہوئے یہ قائدہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو لگتا ہے کوئی نس عام ہے متلق ہے اس کے مفہوم میں اسعت ہے تو ہمیں ایک اور چیز چیک کرنا چاہیے کہ کیا اس عموم اس اطلاق اس اسعت پر صحابے کرام نے سلف نے عمل کیا ہے کی نہیں تو یہ جو دوسری ٹائپ کی احادیث ہے جن سے استلال کرتے ہیں کچھ ایلی علم کی معیت کے سے قربانی ہو سکتی ہے تو ان احادیث میں جو وسی مفہوم مرالی آتا ہے سلف سے وہ ثابت نہیں اس لئے ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ معیت کی طرح سے قربانی نہیں ہونی چاہیے البتہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو ثواب پہنچائے کچھ کرے تو اس کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں آپ ان کی طرف سے مزد بنوا سکتے ہیں آپ ان کی طرف سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جانور ہی زبا ہو تو اس کی ایک شکل ہی ہو سکتی ہے کہ آپ جانور خرید لائیں وہ قربانی نہیں کر سکتا تو آپ وہ پورا جانور صدقہ کر دیں آپ اس کی طرف سے پورا جانور صدقہ کر دیں وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا لیکن یہ آپ صدقہ کر دیں یا کسی کو پیسے دے دیں آپ دیکھیں کہ یہ غریب آدمی ہے اور یہ قربانی نہیں کرے گا تو آپ اس کو دے دیں دس بھی سار بولیں یہ پیسے میں اس لئے دے رہا ہوں آپ جائیں اور جانور لے آئیں قربانی کریں وہ اپنے طرف سے قربانی کرے گا اپنی طرف سے لیکن آپ پیسہ دیتے ہوئے یہ نیت رکھیں گے کہ یہ ہم اپنے فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے وہ صدقہ ہوگا اور جب اس کے ہاتھ میں جائے گا تو اس کا خود کا ہو جائے گا اس کی قربانی ہو جائے گی دونوں کا بھلا ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس میں کوئی اشکال نہیں رہے گا تو یہ دو رائے ہیں اہل علم کی کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ معید کے لئے قربانی ہو سکتی ہے کچھ اہل علم کہتے ہیں نہیں ہو سکتی شیخ خربانی رحم اللہ اور بہت سارے علم کہتے ہیں نہیں ہو سکتی اور ہماری نظر میں انہی اہل علم کی بات راجع ہے البتہ آخر میں ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ یہ سوال کرنے کے بعد اور جواب ملنے کے بعد کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں ہونا چاہے اگر کسی کو اتمنان ہے اس جواب پر تو اس پر عمل کرے اور اگر کسی کو اتمنان نہیں ہے تو دوسرے علماء کی جو جوابات ہیں اس پر عمل کرے جس کا دل مطمئن ہے جس کے جواب پر جس کے دلائل پر وہ اس اعتبار سے عمل کرے اور ایک دوسرے سے بحث مباعثہ سے دور رہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں نماز میں سنت اور فرض کے بیچ میں کوئی دوسری نماز پڑھنا کیسا مثلا اگر میں گھر پہ دور وقت سنت پڑھو فضر کی اور اسی بعد مسجد جاکہ تیت المسجد پڑھو اور اس کے بعد فرض پڑھو سنت اور فرض کے بیچ میں دو رکعت نماز آ رہا چاہتی ہے تو ایسا کرنا کیسا یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے جو سنت ہوتی ہے تو جو اس سے زور کی نماز ہے اس سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت سنت ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس سنت اور جو فرض نماز ہے اس کے بیچ میں کوئی نفیل نماز پڑھ سکتے گی نہیں جیسے تیت المسجد ہے یا کوئی اور نماز جن کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ خاص مناسبت سے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ نماز سے پہلے پڑھا جائے نماز کے بعد پڑھا جائے اس لئے اس فرض نماز اور اس سے پہلے کی جو سنت ہے اس کے بیچ میں کوئی نماز نہیں لانا چاہیے آپ کو کوئی نماز پڑھنا ہے پہلے پڑھ لیجئے اس کے بعد سنت اس کے بعد فرض تو فرض نماز سے متصل پہلے اور بعد میں صرف وہی سنت ہونی چاہیے جو سنن رواتب ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں تو فر نماز سے پہلے اور بعد میں متصل معن سنت مؤکدہ ہی پڑھنا چاہیے دوسرا نہیں پڑھنا چاہیے یہ جو سنن رواتی بین کا مقصد یہ ہے کہ ان کو نماز سے پہلے پڑھا جائے اور نماز کے بعد پڑھا جائے اور حادیث میں ایسے ہی وارد ہیں ان سنتوں کا تذکرہ ایسے ہی وارد ہے کہ انہیں نماز سے پہلے پڑھنا ہے یا نماز کے بعد پڑھنا ہے اس لئے ان کے بیچ میں کوئی اور نماز نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے بیچ میں آپ نماز لائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض نماز سے پہلے ہم نے سنت پڑھا ہے یا فرض نماز کے بعد ہم نے سنت پڑھا ہے تو بیچ میں کوئی اور نماز نہیں لانا احادیث میں جیسے وارد ہے کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد یہ سنتیں ہیں تو ویسے ہی ہم کو سنت موقعہ پڑھنا ہے یہ تو بات ہوگی کہ اگر ایسی کوئی نماز ہے جو عام حالہ سے تعلق رکھتی ہے جیسے صلاتِ استخارہ ہے اب کوئی سوچے کہ زہر کی سنت پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں پھر صلاتِ استخارہ پڑھوں گا نمازِ استخارہ پھر زہر کی نماز تو یہ درست نہیں ہے آپ پہلے نمازِ استخارہ پڑھیں کبھی بعد میں پڑھیں لیکن آپ نے جو سوال میں کہا ہے تحیت المسجد یعنی تحیت المسجد کی نماز ہم کو پڑھنا ہے تو دیکھئے اگر آپ فرض نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تحیت المسجد کس کے لئے اس کے لئے جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے کسی پروگرام کے لئے آ رہا ہے کسی کام کے لئے آ رہا ہے مسجد میں اس کی انٹری ہو رہی ہے وہ دو رکعت نماز پڑھنے لیکن کوئی فرض نماز پڑھنے کے لئے آ رہا ہے تو وہ تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آیا ہے وہ تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آیا ہے مسجد جس لیے ہے جس اہم اور جس مرکزی عبادت کے لیے مسجد ہے وہی مرکزی عبادت ہی کرنے کیلئے وہ آیا ہے اس کو تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ نماز پڑھے گا اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھے گا فر نماز پڑھے گا اور فر نماز سے پہلے بھی کوئی سنت پڑھنے کا حکم میں تو وہ پڑھے گا لیکن تحت المسجد کی نیت سے الگ سے تحت المسجد یہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تب پڑھیں نماز نہیں پڑھنا ہے بس ایسی آیا ہے کسی پرگرام کے لیے کسی علمی کام کے لیے درس کے لیے دروس کے لیے تو وہ تحیط المسجد پڑھے اور جو فرد نماز پڑھنے کے لیے آرہا ہے تو وہ فرد نماز سے پہلے سنت ہے اس کو پڑھے گا ہی فرد نماز بھی پڑھے گا وہ یا جمعہ کے دن کو یہ آرہا ہے جمعہ سے پہلے بھی دور کا سنت ہے اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ پڑھے گا تو ضروری ہے فرض ہے ضروری ہے لازم ہے پڑھے گا پھر جمعہ کی نوہ پڑھے گا تو جو نماز کے لئے مسجد میں آ رہے ہیں تو ان کو تحیط المسجد پڑھنے کی ضرورتیں ہوئے ہیں تو آپ کو سنت موقدہ اور فرض نماز کے بچ میں تحیط المسجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سوال تو اس وقت کھڑا ہوگا جب کوئی اور نماز پڑھنا چاہے جیسے صلاتِ استخارہ وغیرہ کی نماز ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب اور کچھ سوالات ہمارے پاس آوڈیو میں ہیں انہیں بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سلم الدین احمد میں ہندوستان پہ رہنے والا ہوں مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی صاحب نساب ہے یعنی زکاة ادا کرتا ہے اور اب عیدالعضہ کے موقع پہ اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ قرضمند ہے تو اس کے پاس اتنے ایکسٹرہ پیسے نہیں ہیں جو وہ قربانی کر سکے تو مسئلہ یہ جاننا تھا کہ کیا صاحب نساب ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی قرضمند ہو تو کیا اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نساب ہے لیکن اور بھی اس کے سامنے بہت سارے خرچے ہیں تو کیا اس پر قربانی کرنا واجب ہے کی نہیں صاحب نساب ہے یعنی شاید یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے اتنا سیونگ ہے کہ اس پر زکاة واجب ہوگی تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے کی نہیں کیونکہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے سامنے اور بھی خرچے ہیں اور بھی پریشانی ہیں اور بھی مسئلہ ہے تو قربانی اس کے لئے ضروری ہے کی نہیں تو دیکھئے بعض علماء تو سرے سے کسی بھی حالت میں علی الاطلاق قربانی کو واجب نہیں مانتے ہیں بلکہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ قربانی سنتیں موقدہ ہیں تو ان علماء کے حساب سے اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن دوسری طرف کچھ علماء ہے جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے شیخ علبانی رحم اللہ وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں ضروری ہے کرنا چاہیے تو اگر کوئی صاحبی استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحبی نصاب ہے تو صاحبی نصاب کا اگر مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سیونگ ہے پیسہ ہے رکھا ہوا ہے جسے بینک بیلنس ہے پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے اس کے پاس استطاعت اس کو کرنا چاہیے یہ ان اہل علم کے اقوالی کی روشنی میں جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے تو ہم کو کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے ہم کو کرنا چاہیے اور ہم کیا ہے بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں ہمارا معاملہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہر خرچہ ہم برداشت کر لیتے ہیں سال میں ایک سے ایک خرچے آتے ہیں ایک سے ایک مسئلہ آتا ہے تیوہار آتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی تقریبات ہوتی ہیں شادی بھی آئے پتہ نہیں کیسے کیسے خرچہ آتے ہیں سب ہم اس کو برداشت کرتے جاتے ہیں لیکن قربانی کی بات آتی ہے عقیقے کی بات آتی ہے تو اس میں آدمی بھاگنے کی کشی کرتا ہے بلکہ حیرت کی بات ہے کبھی کبھی آدمی شادی وغیرہ میں بہت زیادہ خرچے کرتا ہے یعنی ہال بک کرے گا یا میدان بک کرے گا بہت کچھ کرے گا اور جب وہ مہر دینے کی بات آئے گی تو وہ ایک ہزار ایک روپیہ پانچ سو ایک روپیہ بہت ہی حقیر رکھتا وہاں پہ رکھے گا آپ بتائیں کہ وہاں اتنے سارے پیسے خرچہ کر رہا ہے لیکن این جو مہر ہے جو اصل بنیاد ہے شادی کے لیے وہ آدھا کرتے ہیں بڑی تکلیف ہوتے ہیں بلکہ کتنے لوگ آدھا بھی نہیں کرتے یعنی ایک تو معمولی ہوتی وہ بھی ادھار تو یہ ہمارا میزاز بن چکا ہے کہ جہاں شرعی طور پر ہم سے مطلوب ہے کہ ہم وہاں خرچ کریں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہاں ہم کو نہیں خرچ کرنا چاہیے اور جو فضل کے خرچے ہیں وہاں ہم کسی سے نہیں پوچھتے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہم خوب وہ خرچے کرتے ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ابھی دیکھیں کرونا کے حالات ہیں اور بہت سارے آباب جو مدارس اور مساجد کے ساتھ تاؤن کرتے تھے چندے دیتے تھے اب ان کے بعد جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑی تکلیف میں ہیں بڑی دکت میں ہیں اس سال نہیں دے پائیں گے نہیں کر پائیں گے حالانکہ یہ سارے لوگ بلکیہ کہلیں کہ ان میں سے جو اچھے خاصے لوگ ہیں ان کی عام زندگی پر ان حالات میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان کی شادی جیسے پہلے ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے ان کی آقیقہ جیسے پہلے ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ان کی زندگی کی گاڑی ان کی زندگی کا ہر معاملہ جیسے پہلے ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا کہیں کوئی معاملہ ڈشٹرپ نہیں ہے اور اگر کمی کہیں آتی ہے تو اس دینی معاملے میں کہ بھئی پریشانی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ مزاج اور یہ سوچ تھوڑے سا بدلنی چاہیے اور جو دینی تقاضے ہیں ان کو مقدم کرنا چاہیے ترجیحی بنیاد پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اگر اللہ نے کسی کو نمازہ ہے کسی کو دیا ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے اس میں برکت ہے یہ بہت عظیم عبادت تھے اس لئے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اگر اللہ تعالی نے توفیق دیئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد نماز پڑھائے اور بھول جائے تو کیا عورت پیچھے سے لکمہ دے سکتی ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد نماز پڑھائے اور بھول جائے تو کیا پیچھے سے عورت لکمہ دے سکتی ہے تو دیکھیں اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے پیچھے مرد حضرات ہیں عورتیں بھی ہیں تو مرد حضرات ہی اس کو لکمہ دیں گے عورتیں لکمہ دے سکتی ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا وہ تھوڑا سا آواز لگائیں گے جس کو حدیث میں کہا گیا اتتسفیق لنسا کہ وہ تھوڑا تالی بجائیں گے اس طرح سے وہ لکمہ دے سکتی ہیں اگر امام کہیں پہ گلتی کر رہا تو اس طرح سے وہ تنبی کر سکتی ہیں لیکن آواز سے بول کر وہ لکمہ نہیں دیں گے آواز سے بول کر وہ امام کو آگاہ نہیں کریں گے بلکہ وہ جو مختدی مرد حضرات ہیں وہ پیچھے سے سبحان اللہ یا اللہ حکر بول کے اس کو تنبی کریں گے اگر کوئی گلتی کر رہا تو اس کو آگاہ کریں گے لیکن خواتین آواز سے نہیں بلکہ وہ تالی بجائے ہاتھ کو ہاتھ پہ مار کے اس طرح سے وہ آگاہ کریں گے لیکن وہ آواز سے آگاہ نہیں کر سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کا جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر کے پاس ایری تک پانی بھارا ہے تو کیا میں مسجد جاؤں یا پھر گھر میں نماز پڑھوں اس کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ان کا کہنا ہے کہ میرے گھر کے باہر پانی بھرا ہوا ہے تو کیا میں مسجد جاؤں یا گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں تو دیکھیں یہاں پہ ایک سوال یہ سامنے آتا ہے خود میرے ذہن میں یہ سوال آرہ آپ کے سوال پہ کہ آپ کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے تو ایسا نہیں یہ کہ صرف نماز ہی ایک چیز ہے جس سے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہوگا آپ کو باہر اور بھی کاموں سے نکلنا پڑتا ہوگا آپ ڈیوٹیو پہ جاتے ہوں گے تو گھر سے باہر نکلتے ہوں گے آتے ہوں گے تو نکلتے ہوں گے کوئی سبجو اگر اللہ نہ ہے تو نکلتے ہوں گے تو بہت سارے کاموں کے لیے اگر آپ نکلتے ہیں اگر آپ بلکل اس میں لوک ہو گئے ہیں اندر باہر ہی نہیں نکل لیں تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ ہر کام کے لیے باہر نکل لیں تو صرف نماز کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہم باہر نکلیں یا نہ نکلیں تو یہ مناسب نہیں ہے اگر ایک آدمی ہر کام کے لیے آرام سے باہر نکلنا سب کر رہا ہے تو نماز کے لیے بھی اس کو باہر نکلنا چاہیے ریبات کی وہ کیشڑ اگر لگ جاتا ہے کچھ لگ جاتا ہے تو آج کل تو الحمدللہ ہر مسجد میں انتظام ہے یعنی مسجد میں پہنچتے ہیں یا آپ اپنا پیٹ دھول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر آپ بلکل لوک نہیں ہو گئے ہیں گھر میں دوسری ضروریات کے لیے آرام سے آپ نکل لیں تو آپ نکلیں لیکن اگر صورتحالی ہے کہ اس پانی کے ایسے اتنی دکت میں آپ ہیں کہ آپ خود ہی نہیں نکل لیں کسی بھی کام کے لیے الا ہے کہ آپ کو بھوکا ماننا پڑ جائے ورنہ آپ بہت ہی آشد ضرورت کے تیت ہی نکل لیں اور نکل ہی نہیں دے گھر سے نہ کسی کو نکل نہیں دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں کہاں جا سکتا ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہے بارش ہوگا رکھا تو چلو تب تک آپ جو ہے پڑھ لیں گھر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ دوسرے کاموں کے لیے نکل لیں ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی آپ نکل لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر نماز کے لیے بھی نکلنا چاہیے جانا چاہیے امید ہی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو محصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اگر بہت پہلے آپ سوال بھیج چکے ہیں اب تک جواب نہیں ملا ہے تو آپ دوبارہ وہ سوال بھیج سکتے ہیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں انہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سے ایک اظہر الدین ہے میں ایک اول کا تذہر ہوں مجھے سوال پوچھنے ہیں کہ نکاح کی پہلی رات جو میہ بی بی نف نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر علق علق اور ایک ہے یہ سرز نماز ہوگی یا پھر جہری رضاک اللہ بخیر جہر بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نفیل نماز میں بھی جہر آدمی کر سکتا ہے تو دونوں طرح سے گنجائش ہے جس طرح سے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں نفیل نماز سے جیسا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں جہر نے پڑھیں یا سہر نے پڑھیں بس یاد رہے کہ شوہر آگے ہوگا اور بیوی اس کے پیچھے ہوگی دونوں ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم برحمت اللہ علیہ ورکاتہ اب سب کرنا ٹک بلاری سے بات کر رہا ہوں میں نام ہے سیفلا سب ہمارے باقا انتخال ہو گیا انتخال ہونے کے ٹیم پر آنکھ سے پانی آیا وہ کس کیا ہو واسطے وہ مالم نہیں ہوا وہ اسلام کے طرح چیرے سے کیا ہے وہ بتائی ہمیں اور لگفیل سے نماز کے پابند تھے اور آگا موجن بھی تھے مجید کے اور جہنی علم سے پڑھ کر تو نہیں تھے اب آمارے جہنی علم سے بیانت بھی کرتے تھے قرآن اور عدیس کے بارے میں چھوٹے موٹے گاؤں کو بھی جانا پڑے گا تو تیسرے جگہ جس جگہ امام اور موجن کو رکھنے کی پریشن گریٹی چھوٹے گاؤں میں کھیڑے گاؤں میں اس جگہ بھی جا کر بیان کرتے تھے اب آمارے تو انتخال ہوتے سٹیم پر آنکھ میں پانی آیا یہ ایک بھائی صاحب کرناٹک سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے اببہ کا انتخال ہو گیا اور انتخال کے وقت ان کے آنکھ سے پانی آ رہا تھا جیسا کہ میں سن پا رہا ہوں آوڈیو میں کہ آنکھ سے پانی آ رہا ہے شاید یہی انہوں نے کہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اببہ تھے وہ بہت دیندار تھے نمازی تھے معزن تھے دینی بیانات بھی دیتے تھے بہت ساری جگہوں پہ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی آنے کا مطلب کیا ہے شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ جب اتنے نیک آدمی تھے تو ایسا اس میں کوئی بری علامت تو نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پانی آ رہا ہے اس کا کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے کیا وجہ ہے اللہ علم لیکن قرآن و حدیث میں اس چیز کو کوئی ایسی علامت نہیں بتائے گی اچھی یا بری یعنی قرآن و حدیث میں ایسا کہیں ذکر نہیں ہے پسینے کے بارے میں ہے کہ کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کی پیشانی پر پسینے آتے ہیں تو ایک اچھی علامت ہے لیکن آنکھوں سے آنسو آنا تو اس علامت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی ہے اس لئے آپ کو اس سے نہ تو کوئی اچھی علامت سمننا چاہیے اور نہ کوئی بری علامت سمننا چاہیے اس کا کوئی میڈیکل ریزن ہوگا بس یہ ماننا چاہیے اسی پر محمول کرنا چاہیے کوئی بات ہوگی کوئی مسئلہ ہوگا لیکن اس کو لے کر خواہ مخواہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا کوئی مسئلہ رہا ہوگا اس کی باڈی میں جس کے ویسے ہوا لیکن جب قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں بتائے گئے تو ہمیں خواہ مخواہ اس کو کوئی الگ معنی نہیں پہنانا چاہیے تو آپ نے جو ہم سے پوچھا ہے اس اسلحے میں ہم اتنا ہی آپ کے سامنے آلز کریں گے کہ ہماری معلومات میں قرآن اور حدیث میں اس علامت کے تعلق سے کوئی سراحت موجود نہیں ہے اس لئے ہمیں اس کو کوئی مفہوم نہیں پہنانا چاہیے بس یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی وجہ رہی ہوگی کوئی جسمانی کوئی مسئلہ رہا ہوگا آنسو نکل پڑے لیکن اسے شرعی طور پر کوئی معنی کوئی مفہوم نہیں پہنانا چاہیے کہ وہ اچھے تھے ان کی علامت ہے یا برے تھے ان کی علامت ہے ایسی کوئی بات ہم کو نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ندیم ارشد حاجب البحار سے بولنا ہوں میرا سوال شیخ آپ سے دو سوال پہش رہا تھا پہلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا تمام صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کیا تمام صحابہ کرام جنتی ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہشارت دی ہے یا قرآن میں رضی اللہ عنہ وہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں وضاحت فرمایا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کھا جاتا ہے جس کو دین کا جتنا علم ہے وہ اس علم کا عالم ہے تو عالم کی کیا ایک تعریف ہے اس کے بارے میں مبراہ مروانی وضاحت فرمایا جزاک اللہ خیر و حسنی یہ ہمارے گوائی ہیں ندیم صاحب اور ان کا پوچھنا یہ ہے دو سوال انہوں نے کیا ایک یہ کیا تمام صحابہ کرام کو جنتی کہنا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا تو دیکھیں صحابہ کرام کی سدبار سے دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک وہ صحابہ کرام ہیں جن کی تائین کے ساتھ یا تو فردن فردن نام کی تائین کے ساتھ یا گروپ کی تائین کے ساتھ جنت کی بشارت دی گئی جیسے عشر مبشرہ ہیں یعنی وہ ٹاپ ٹین صحابہ جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تو باقاعدہ ان کا نام لے کے نام زد کہا گیا کہ یہ جنتی ہیں تو ان کو تو بلکل جنتی کہیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسی طرح سے گروپ کی شکل میں جن صحابہ کرام کو جنتی کہا گیا جیسے اہلِ بدر اہلِ بیتِ رزوان تو ان لوگوں کو جنتی کہا گیا ہے اس گروپ میں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یعنی کوئی بھی بدری صحابی ہے ہم ہی کہیں گے وہ جنتی ہے اور ایسے ہی بیتِ رزوان میں جتنے بھی صحابہ تھے اور ان کو بھی ہم کہیں گے کہ سب کے سب جنتی ہیں ایسے ہی کچھ حادیث میں مستقبل کے اعتبار سے بھی پیشنگ ہوئی ہے جیسے صحابہ بخاری کے روایے تھے سمندری غزوی کے بارے میں کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں گے سب جنتی ہوں گے تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو یہ بڑی فضلت تھے ان کے لیے وہ اور جو بھی ان کے ساتھ تھے وہ سب کے سب جنتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک قسم ہو گئی ہے ان صحابہ کرام کی جن کو نامزد جنتی کہا گیا ہے یا گروپ کی شکل میں کوئی کام کیے تو اس کام میں جتنے لوگ شریک تھے ان کو جنتی کہا گیا یا مستقبل کے اعتبار سے کوئی کام ہوگا اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کو جنتی کہا گیا تو اس اعتبار سے جن صحابہ کو بھی نامزد جنتی کہا گیا جیسے اشریم و بشرا رہ گئے دوسرے صحابہ اکرام جن کی تائین کے ساتھ جنت کی بشارت نہیں ہے لیکن عمومی طور پر جو آیات ہیں جو احادیث ہیں وہ بتلاتی ہیں کہ یہ ان کی بھی بہت بڑی فضلت ہے ان کے لئے بھی جنت کا وعدہ ہے جیسے سورة توبہ آیت نامر سو میں اللہ تعالیٰ فرماتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین تباہم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضوانہم تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ سابقون اولون مہاجرین انسار اور جو لوگ بھی ان کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی تو اسے دبار سے یہ اور جیسے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بقیہ جو دوسرے صحابہ ہیں ان کو بھی بالعموم ہم یہی کہیں گے کہ وہ جنتی ہیں نعنی ہم یہ کہیں گے کہ تمام صحابے کرام جنتی ہیں لیکن ہم جو دوسری قسم کے صحابہ ہیں ان میں سے ہم کسی کا نام لے کے نہیں کہیں گے کہ یہ جنتی ہیں یعنی نام لے کے ہم باقعدہ تعین کے ساتھ کہ نہیں یہ جنتی ایسا نہیں لیکن عمومی طور پر ہم یہی کہیں گے کہ یہ جنتی ہیں ان کے لئے ہم یہی امید رکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں رکھے گا باقی جو پہلے قسم کے صحابہ ہیں ان میں تو ہم باقعدہ نام لے کر کہیں گے یہاں یہ جنتی ہے اور دوسرے قسم کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم یہی گمان رکھیں گے یہی امید رکھیں گے یہی کہیں گے کہ وہ بھی سب کے سب جنتی ہیں لیکن وہاں کسی خاص صحابی کا ہم نام نہیں لیں گے تو اس فرق کے ساتھ ہمیں صحابہ اکرام کو جنتی ہی کہنا چاہیے باقی آپ نے جو یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ جنتی نہیں ہوں گے تو یہ انتہائی گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بتائین کسی صحابی کو جہنمی کہنا تو یہ جس انداز سے بات کرتے ہیں جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام کے شان میں شدید گستاقی ہوتی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگ صحابی بھی کہیں گے رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے اور ساتھ میں ایسے ایسی چیزیں منصوب کریں گے جو آج بھی کسی مسلمان کی طرح منصوب کی جائے تو اس کو پسند نہیں کرے گا جہاں جائے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں وہ چیزیں منصوب کی جائے تو اس طرح کی بحث کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح سے بحث نہیں کرنا چاہیے کسی کو کیا ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام میں یہ ایکسپشن دکھانے کی کہ کچھ لوگ جنتی نہیں ہوں گے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں اس طرح بحث نہیں کرنا چاہیے صحابہ اکرام کے عدب کے خلاف ہے تو صحابہ اکرام کو مجموعی طور پر یہ کرنا چاہیے کہ وہ جنتی ہیں جن کی تائین ہیں ہم ان کی تائین ہی بھی کریں گے جن کی تائین نہیں ہے ان کی تائین نہیں کریں گے لیکن مجموعی اعتبار سے ہم ہی کہیں گے کہ صحابہ اکرام جنتی ہیں یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی عالم ہے یعنی ہر ایک شخص کے پاس دین کا علم ہے دین کا ہر ایک شخص کے پاس دین کا علم ہے تو اس علم کے اعتبار سے وہ عالم ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی آپ دیکھیں ہیں کہ ہر شخص کے پاس میڈیکل کے حساب سے بھی کوئی معلومات ہوتی ہے لب سردی زخام کی جو دوا ہوتی ہے یا درد کی دوا ہوتی ہے وہ عام طور سے بہت سائے لوگوں کو اس کے نام یاد ہوتے ہیں بہت سائے لوگ تو چھوٹے موٹے معاملے میں میڈیکل کے پاس جا کے خود ہی دوا لے کے کھا لیتے ہیں اپنا کام چلاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ جو دو تین دواوں کا نام کسے نے یاد کر لیا وہ اس اعتبار سے ڈاکٹر ہے نہیں کہیں گے نا ایسے انجینئر ہے وہ تھوڑا بہت اگر جانتا ہے دو تین انٹے رکھنا سیکھ گیا وہ تو کہے گا کیا اس اعتبار سے میں انجینئر ہوں یا وقالت کے بارے میں دیکھیں اگر کسی ست نے کوئی خانون کی کتاب کھول کے دو ستر پڑھ لیا تو کیا کہیں گے اس اعتبار سے وہ وکیل ہے آپ نہیں کہیں گے نا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی فن میں اگر ایک دو چیز کوئی جان گیا تو اس اعتبار سے اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کے جو ٹائٹل ہوتے ہیں وہ ٹائٹل ہم اس کو نہیں دیں گے تو ایسے ہی اگر دینی معاملے میں کسی کو دو تین باتیں معلوم ہو گئی تو ہم اس کو عالم نہیں کہیں گے دین کی کچھ باتیں جانتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس اعتبار سے وہ عالم ہیں اگر ایسے ہی کہنا ہے تو تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس اعتبار سے نبی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو بتایا ہے کہ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے نبوت کا ایک حصہ ہے تو اگر کسی نے کوئی سچا خواب دیکھا تو کیا کہے گا کہ میں نبی ہو گیا کیونکہ نبوت یعنی اس اعتبار سے میں نبی ہوں یعنی نبوت کی جو بہت سارے حصے ہوتے ہیں یہ جو تھوڑا سا حصہ ہے یہ ہم کو ملا ہے میں نے خواب دیکھا ہے سچا ہے میں اس اعتبار سے نبی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دو چیزیں کسی کو معلوم ہو گئی تو اس اعتبار سے وہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں اس فن میں ان لوگوں کے مقام کو پہنچ گیا ہے جو مقام متخصصین کا ہوتا ہے ماہرین کا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہی ٹائٹل دینے لگے وہی لقب دینے لگے جو ماہرین کا لقب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ بترین قسم کے جہالت ہے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہئے کہ بھائی اگر آپ دینی معاملے میں آپ ٹائٹل دے رہے ہو کہ عالم ہیں تو آپ جرہ کسی اور لائن میں کسی اور دنیاوی علم میں جرہ یہ ٹائٹل دیکھ کر دیکھو لوگ آپ کے ساتھ کیا حچر کرتے ہیں سب عقل ٹھکانے آ جائے گی اس لئے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہئے کہ یہ طریقہ غلط ہے ایک دو چیزیں جاننے سے کوئی عالم نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات تھے امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ امام بات کر رہا ہیدر آباد سے تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ابھی جو مسلمان پجر کی نماز میں فرض نماز کے وقت جو ٹائم آتا وہ ٹائم میں وہ لوگ فرض نماز کو چھوڑ کے سنت نماز پڑھتے رہتے تو دونوں مسلخوں میں یہ صحیح نہیں ہے بلکے بتائیں علماء مگر دوسرے جو ہنفی علماء جو ہے انہوں بولے کہ جو بھی اہل حدیث علماء ہیں وہ ہمیشہ ابو حنیفہ کے اوپر بغض رکھتے تو یہ قصد تک صحیح ہے اور دوسری بات اگر میں ہنفی اور اہل حدیث کو یہ دو مسلخوں کو جو ہے نا خوران اور حدیث کی روشنی سے میں اس کو عمل کرتا ہوں اور اپنے آپ کو کوئی مسلخ کا یہ نہیں بتاتا ہوں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمارے گوھائی صاحب ہیں حدیث علماء سے دو سوالات ان کے پہلا سوال یہ کہ فجر کی نماز کے وقت کچھ لوگ سنت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی فجر کی نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سنت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چیز انہوں نے ذکر کی ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں اور کہا ہے کہ یہ مسلخ والے اس کو لے کے شاید جھگڑا کرتے ہیں یہ حیدر آباد سے ہمارے ایک صاحب ہیں انہوں نے دو سوالات کی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کے وقت نماز کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں کچھ لوگ سنت بھی پڑھ لے ہوتے ہیں یہ ذکری کیا ہے پہلے نمبر پر انہوں نے تو اس کے تعلق سے واضح کر دیں کہ اس بارے میں حدیث بہتی کریر اور بہتی سریع ہے کہ اگر فرض نماز کی اقامت ہو گئی جماعت کھڑی ہوگی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے بڑی واضح روایت ہے جب جماعت کھڑی ہوگی تو فرض نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے اور فجر کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں تو خود فجر کے بارے میں بھی بہت تھی واضح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث number 711 اللہ کے نبی السلام کے بارے میں منقول ہے اللہ کی نبی سلم مرہ براجلن یسل لی وقد اقیمت صلاة السب یعنی فجر کی نماز کی اقامت ہوگی اللہ کی نبی سلم مسلح کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کیا دکھ رہے ہیں کہ کوئی نماز بڑھ رہا ہے اقامت کھڑی ہونے کے بعد بھی نماز چالہ ہوئے یعنی جماعت کھڑی ہونے جارہی ہے اور نماز چالہ ہوئے تو اللہ کے نبی سلم نے ان سے گفتگو کی اور اس کے بعد میں جب اللہ کی نبی سلم آگے بڑھے نماز ہوئی تو لوگوں نے اس شخص کو پکڑ کے پوچھا اور کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فجر کی چار رکت پڑھنا شروع کر دیں گے فجر میں دو ہی رکت ہے نا چار پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہاں پہ یہ ہے کہ فجر کی جب جماعت کھڑی ہو تو دو ہی رکت ہے وہی جو فرض اب اگر کوئی دو رکت اور پڑھ رہا ہے اسی وقت تو گویا کہ وہ فجر کی چار رکت بنا رہا ہے دو رکت جو سنت تھی اس کو بھی اسی کے ساتھ زم کر رہا ہے تو یہ حدیث تو خاص فجر کی سنت ہی سے متعلق ہے حدیث نمبر 711 صحیح مسلم کی روایت اور بھی کئی روایت ہیں ساری روایات سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی بھی نماز چاہے فجر ہو زہر ہو اثر ہو کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی ہے اس کے برخلاف بھی کچھ لوگ روایات لاتے ہیں وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہیں وہ روایت ان مرفوع روایات کے درجے کی نہیں ہے اور اس کے مقابل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے جو بات اللہ کے نبی سے آ رہی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنا کوئی مسلمان کے بعد اپنا کوئی اور ٹائٹل نہ دوں میں کچھ حنفی اور کچھ سلفی کچھ یہ سب مکس کر کے لے کے چلوں اور کوئی نام نہ دوں تو اس میں یہ کیسا ہے دیکھئے آپ کئی سارے مسئلہ کو مکس کر کے نہیں چل سکتے ہیں یہ غلط بات ہے ٹائٹل دینا ہے ایک الگ کیسے لیکن یہ کونسی بات ہوئی کہ کچھ حنفی سے لے لیں کچھ اہل حدیث سے لے لیں کچھ شافی سے لے لیں کچھ مالکی سے لے لیں اور سب کو ملا کے کھچڑی بنا کے کوئی ایک نیا طریقہ جات کر لیں یہ غلط ہے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی فیصلہ کرنا ہے قرآن حدیث اور فہم سلف کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے چاہے وہ مسئلہ آپ اہلے حدیثوں کیاں دیکھیں چاہے ہنفیوں کے دیکھیں شافی کہیں بھی آپ دیکھیں مسئلہ لیکن اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کا میار کیا ہونا چاہیے قرآن سیدیث اور صحابہ اکرام کا فہم اس میار پر آپ کو حق کی تلاش کرنا ہے یہ نہیں کہ تھوڑا انسل لے لیتے ہیں تھوڑا انسل لیتے ہیں اور عواداری کی ایک نئی مثال قائم کرتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے رہی بات ٹائٹل دینے کی تو اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے سامنے غیر مسلم ہے تو ضائع سی بات ہے کہ ہم وہاں مسلک کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے سامنے یہی کہیں گے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ضرورت ہے شراخت کی پہچان کی تو اگر آپ کسی منحج کو فالو کرتے ہیں کسی مسلک کو فالو کرتے ہیں آپ ہنفی ہیں اہلِ حدیث ہیں شافی کوئی بھی ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے یہ امانت کا تقاضی ہے کہ آپ اپنا تعارف دیں امانت کا تقاضی بھی ہے اور دوسرا یہ کہ سامنے والا کنفیوز نہ ہو یعنی یہ ایک آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا منحج کیا وہ جاننا چاہتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے یہ جاننے کے لئے کہ آپ کا منحج کیا ہے آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں یہ عجوگری بھی جواب ہے وہ یہ تھوڑی پوچھ رہا ہے کیا آپ مسلمان ہوئے کہ کافر ہو تو جانتا رہا ہے کہ آپ مسلم ہوں مسلمان ہونے کے بعد لوگوں نے الگ الگ دین کے نام پر جماعتیں بنا لی ہیں آپ کا تعلق ان میں سے کس سے ہے وہ جاننا چاہتا ہے یہ اگر آپ کسی حق جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ نہیں بتائیں گے تو کیسے شراط کر پائے گا تو جب دین کی کئی گروپ بن جائیں تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ جو صحیح گروپ ہے اس کو کوئی ٹائٹل دیا جائے تاکہ وہ ممتاز رہے وہ نمائے رہے لیکن کہ صحابہ کرام میں گروپ بندی نہیں تھی لیکن پھر بھی کس صحابہ کرام کو ممتاز کرنا ہوا تو وہاں ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے جیسے اہلِ بدر بدر میں جو لوگ شرک ہوئے تھے وہ بہت بڑی فضلت کے مستحق تھے ان کی بڑی فضلتیں بیان ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس مقام کو عام صحابہ نہیں پہوچ سکتے تھے تو صحابہ میں ان کو نمائے کرنے کے لیے ہائلائٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا اہلِ بدر تاکہ ان کی فضلت ان کا مقام نمائے رہے تو ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کی جماعت جو سب ایک دین پر ایک مسلک پر ایک منحجت پر تھے لیکن چند صحابہ کی فضلت کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ان کو الگ سے ٹائٹل دیا گیا تو آج جو مسلمانوں میں ترے ترے کی گروپ بندیاں ہو گئی ہیں ایسے ہم اگر کوئی جماعت حق ہے تو اسے اپنی فضلت نہیں بتانا ہے بلکہ حق کو نمائے کرنا ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنا کوئی ٹائٹل بنائے اپنا کوئی ٹائٹل دے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے پہچان سکے کہ یہ وہ جماعت ہے یہ وہ گروپ ہے جو حق کو فالو کرتا ہے حق کو لے کے چلتا ہے تو ایسے اگر حالات ہو تو یہاں پہ یہ کہنا کہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے ہمارا کوئی مسئلہ کی نام نہیں انتہائی درجہ کی بے اقفی ہے کیونکہ یہاں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی ہے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو ایک ٹائٹل دے ایک نام دے تاکہ یہ نام ایک برانڈ کی طرح سے لوگوں کے سامنے معروف ہو اور لوگ اس سے جڑے ہیں آپ دیکھیں جو چیزیں بنتی ہیں اسے موبائل بہت ساری کمپنی موبائل بناتی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں سب لوگ صرف موبائل بولو صرف موبائل بولو کوئی نام نہیں لے گا یہ آئی فون ہے یہ ایپل کا ہے یہ نوکیا کا ہے اور یہ سیمسنگ کا ہے یہ مائی کا ہے اے سم نام اٹھاؤ صرف بولو موبائل کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو کہیں کہ پاگل ہو گیا پھر مارکیٹ میں اتنے سارے موبائل ہیں سب کا ایک الگ الگ مقام ہے سب کی الگ الگ حیثیت ہے اور ایسے میں نام جیسے ایپل ہے اس کا ایک نام ہے تو اس کا ایک برانڈ ہے اگر یہ برانڈ ہٹا لے تو اس کی کیا حوال ہو رہ جائے گی کیسے لوگ اس کو پہچانیں گے کیسے لوگ اس کی شنات کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جو حق پر ہو جو سب سے اچھا ہو تو اس کا تقاضی ہے کہ اپنا برانڈ نیم مٹا دے بلکہ دیکھیں ایپل وہ سب سے اپنا نام نمائر رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم ہیں کون تو ایسے ہی اگر اسلام کے نام پر کئی جماعتیں بن چکی ہیں اس میں کوئی جماعت حق پر ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنا ایک برانڈ نیم اپنا ایک ٹائٹل چنیں جو اس کا ایک برانڈ ہو اور لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ یہ کون لوگ ہیں اور لوگ دھوکے میں نہ رہیں تو یہ جو آپ نے دوسری بات کہی ہے اس کے تعلق سے بھی یہ چند وضاعتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں وہ میں یہ دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آگ تک پہنچائیں آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی